ہم مطمئن کے ناظرین کو رجی تحصیل کا محبت کا سلام ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں سیاست کا جو میدان ہے وہ گرب ہے جو اپوزیشن ہے جو حکومت تھی وہ اپوزیشن میں آگئی اور جو اپوزیشن تھی وہ مل ملا گئے حکومت میں آگئی اب جو موجودہ اپوزیشن ہے اس میں بھی لگوٹ کس رکھتا ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی ڈٹی گئی ہے ہر بندہ اپنے مفادات کی جنگ کے لیے اس وقت اپنی پوری قوت اور پوری پاور لگا رہا ہے جس میں سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تین سات سات میں ہی نے کی حکومت کرنے کے بعد ان کے خلاف تحریک اگر میں جماعت لائی گئی اور ان کو نکالا گیا میں سوچتا ہوں کہ مسلمی نون اور متحدہ اپوزیشن جماعتوں میں بہت جلد بازی کا مبارہ کیا پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال تھی اس سے لوگ انتہائی تنگ تھے مہنگائی اور باقی جو روز بڑا زندگی کے مسائل اور پرابلمز تھے ان سے عوام تحریک انصاف یا انصاف سے کافی حد تک جو ہے وہ پیچے ہر چکی تھی اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ ان سے گورننس نہیں ہوئی گورننس کے بھی بہت سے مسائل تھے حکومت ان سے نہیں چل پڑی اچانک سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا جو اس وقت پرائم میریسٹر فیمنان خان ابھی تک تحریک عدم اعتماد نہیں ہے انہوں نے ایک خط لہر آیا وہ بہت جگہ خط لہر آتے رہے کہ یہ ہمیں خط بہنونی سازش بہنونی سازش بہنونی سازش کا جو ایک کارڈ تھا وہ مل گیا اس وقت اور پچھلے کئی دنوں سے کوئی بھی بندہ خواب پاکستان تحریک انصاف کا ہے خواب پی ایم این کا ہے خواب اپوزیشن جماعتوں کا ہے یا ایک کومن پاکستانی ہے کوئی بندہ حکومت کی کارکردگی وشتہ تین سال سات ماہ کی کارکردگی بے بات نہیں کر رہا ہر بندے نے پاکستان تحریک انصاف کو ہمدردی کا ووٹ دیا اور سپورٹ دیا اور وہ ووڈ اور سپورٹ یہ تھا دنیا بھر میں آپ نے دیکھا مظاہرے ہوئے پروڈیسٹ ہوئے ان ڈیمونسٹریشنز میں یہ کہا گیا کہ بہنونی سازش نامنزور یا بہنونی مداخلت نامنزور اب بہنونی سازش اور بہنونی مداخلت جو ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو خط کی کیا حقیقت ہے خط ہے بھی یا نہیں یہ تو بحث بات کی ہے ہماری عمام جو ہے وہ اس خط کو خط اور خط کو سچ مان کر سرکوں پہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ہمائے میں نکلے اب اگر اپوزیشن جلدبازی نہ کرتی ایک سال کچھ ماہ کی بعد تھی الیکشن آجائے میں تھے اپوزیشن اگر جلدبازی نہ کرتی پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو اپنی میاد پوری کرنے دیتے ان کی مدت پوری ہوتی تو شاید اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا عوام کو سہولیات کیا دیں یہ ساری بیسیں دھری کی دھری رہ گئی اور عوام نے ایک ہمدردی کا بوٹ دے کر خان صاحب کے جرسوں کو کامیاب بنایا سرکوں پہ نکلے سرکوں پہ نکل کے لوگ انہیں نعرے لگائے اور عمران خان صاحب کی ہمائے کیا اب بات آتی ہے متحدہ اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن میں جب یہ مل کے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے حکومت لے گی اہوانوں میں جا کر بیٹھ کے بیٹھنے کے بعد جب آپ کوئی بھی کاروبار لیتے ہیں باعث سے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ اس کاروبار کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں نفع کیا ہے اب حکومت لینے کے بعد یہ شہباز شریف صاحب نے صبح ساتھ میں آکے کام شروع کیا باقی عملہ جتنا تھا اس کو ہائی ایلرٹ کیا اور مزارتیں جو ہے وہ تگرواقار گرموں کو دی گئی بیچے کو انہوں نے سی ایم جو ہے وہ بنایا اس سے زیادہ پاور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ کو پرائی منسٹر ہو بیٹا وزیر اعلیٰ کو پنجاب پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ منا جاتا ہے اب لوگوں نے جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی عثمان بزدار کو اتنی ترویل مدد تک وزیر اعلیٰ رکھنا حمزہ شاہباز کے وزیر اعلیٰ آنے کے بعد لوگوں نے یہ بحث بھی چھوڑ دی کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں لکھائی پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی اس طرح کے آدمی کو جس کا کوئی ایکسپوریہ نہیں تھا کوئی جس کی ایکسپیرینس نہیں تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا حکومت کیسے چلا دی وہ فرد اتنی دیر تک نسلت رہا محمدہ شاہباز اس صحابہ سے جو رہا ہوں یہ سارے مسائن گورنمنٹ کے لیے بنتے رہے اب جب بات آئی چونکہ میں کا مہینہ آگیا اور جون میں بجٹ گورنمنٹ نے دینا تھا اور اس بجٹ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن میں سے ایک سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان سے چونکہ اپروولز لینی ہوتی ہے فنڈز کی اور پھر آنے دیرے نامس کرنا ہوتا ہے پندرہ تاریخ کو آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان میں آنا تھا جنہوں نے آنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ جو سبسیڈی ہے پیٹرول پہ اور بجلی کی قیمتوں پہ فوری طور پہ اس کو ختم کریں اور ہمیں دوہا قطر میں آ کر آپ اٹھارہ تاریخ کو ملے اگر آپ وہ سبسیڈیز ختم نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہاں پر آنے کی ضرورت نہیں حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے مسائل سٹاک مارکٹ جل ہے وہ قریش کر دی ہے ڈالرڈ جل ہے وہ متدریج بڑے جا رہا ہے اور اشیاء خود و نوشن ہیں وہ شماع صریف صاحب تو بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میکن پر بھی بیج کے اگر کچھ کون کے لیے کر سکا تو گرونہ آٹا چین سستہ کرنے پڑے تو گرونہ لیکن یہ اب وہ سیاسی سٹنس اور سیاسی باتیں جو ہیں ان کی کہانی نہیں رہی اور پریکٹیکل جو حکومت اس وقت ہے اس کو پریکٹیکل کچھ ایسے سٹیپس کرنے پڑیں گے تاکہ وہ لوگوں کا اعتماد جیت سکے اور اگلے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کو بہارہ آسکیں یا دوبارہ حکومت میں آسکیں اس کے لیے اب ہماری حکومت کے اہم غزراء اور وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب اپنے قائد جنابیانواز شریف صاحب کے پاس لندن تشریف لے کر کے پی ایم ایم کے جو بانی و صدر ہیں ان کے پاس جب بول گئے وہاں پہ ایک اہم بیس اس وقت چل رہی ہے سب سے تین چار رضوات پہ بیس ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم موضوع جو ہے وہ بجٹ ہے کہ اگر ہم نے ایک سال حکومت نہیں کی تو ہم بجٹ کیوں نے ہمیں اگر ہم بجٹ دیتے ہیں تو ہمیں الیکشن اناؤنس نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں بجٹ دینے کے بعد سال کی مدد جو ہے وہ الیکشن کی ایک سال حکومت کرنے کے بعد جو جس طرح زداری صاحب نے کہا ریس کانونس میں کہا کہ ہم جو ریفارمز لانا چاہتے تھے جن کے لیے ہم حکومت میں آئے ہیں وہ جب تک ریفارمز نہیں ہوتی ہیں لیجسلیشن کے مطابق وہ چیزیں پاس نہیں ہوتی جن میں اوبرسیز بوٹنگ ہے اور الیکٹرونک بوٹنگ جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور باقی کچھ اسطاحت ہیں ان کو جب تک آپ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں الیکشن اناؤنس نہیں کرنا چاہیے جبکہ خواجہ آسف صاحب نے وی بی سی کے انٹرونیو میں یہ کہا کہ ہم ہو سکتا ہے آرمی چیف کی میاد پوری ہونے سے پہلے ہی الیکشن کمان اگر آرمی چیف کی میاد پوری ہونے سے پہلے الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطابق یہ ہے میڈ سٹیمبر سے میڈ پی ایم ایل 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 این جو ہے اس کی اس وقت آلہ ساتھی اجلاس رندن میں جیاری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہی وہ فیصلہ کرنا چاہے کہ اگر ہمیں الیکشن سٹیمبر یا اکٹوبر میں کروانا ہے تو پھر ہمیں بجٹ نہیں دینا چاہیے اور ایک حکومت جو ہے وہ لاکے غیر جنت حکومت لاکے اس سارے سنویو میں ناظرین جو میرا ایشو ہے جو مجھے جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مشیت اس وقت بہت خطرے کا شکار ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شری لنکا وہ دیوالیاں ہو چکاں وہاں پہ جو حالات اس وقت ہیں وہ بڑے ہی برے حالات چل رہے ہیں قطر و غارت اور اس سرے کے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں کل فوات چودری صاحب نے کہا ہمیں پریس کانفرنس میں کہ اگر مجھے شک ہے اور مجھے ڈنھ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں دیوالیاں ہو پاکستان کے حالات سرے لنکا سے بھی بڑت نہیں نہ ہو سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے سیاسی دکانیں تو سب کی چل رہی ہیں پاکستان تحریک انساف کی بھی سیاسی دکان چل رہی ہے مسلم ایننون کی بھی چل رہی ہے پی ٹی اے کو یا پیٹوس پارٹی کی بھی چل رہی ہے باقی جو متحدہ جماتے ہیں وہ سارے لوگ اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تبدو بھی کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں لیکن وطن عزیز جو ہماری ماں ہیں وہ اس ان حالات کا شکار ہے وہ اس حالت تک پہنچ گئی ہے کہ ہم دیوالیاں ہونے کے قریب آگئے ہیں عوان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں یہ سارے لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کے دروازے بھی کھٹکٹاتے ہیں آپ ان کے جلسوں میں جا کے نعرے بھی لگاتے ہیں پرچن بھی اٹھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ملک دیوالیاں ہونے بجا رہا ہے آپ کچھ دیر کے لیے اپنی سیاست کو چھوڑیں ملک بچانے کی کوشش کریں اگر میری ذاتی رائے یا میں دیکھ رہا ہوں جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کیا پاکستان کی موشش اس کا اگر ہے کہ وہ الیکشن فورد کر سکتی ہے اگر ہے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن ہونے کے بعد یہی پارٹیز ایک دوسرے پہ الزامات کی موشش کرنے والے لوگ دوبارہ کاملیمنٹ میں آئیں گے دوبارہ وہی پروٹوکولز ہوں گے دوبارہ وہی چیزیں ہوں گے ملک کس طرح چلے گا سب سے بڑا سوالیہ نشان اس بات پہ آتا ہے کہ ہماری دورکریسی ان کی جو مرات ہیں یا ان کی جو پروٹوکولز ہیں یا جو سرکاری حرقات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں جو ہمارے سیاست دام ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں جو حکومتی نظراء ہیں مشاہ ہیں ان کی جو پروٹوکولز ہیں اور ان کی جو ایک لیوش لائف ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے ہمارا ملک اس وقتی والی ایک پوزیشن میں ہے کیا ہم یہ ساری چیزیں افل کرتے ہیں ہمیں اس وقت متحد ہو کر پاکستان کے لیے سوچنا زیادہ ضروری ہے پارٹیز کو فیل بقت چھوڑنا پڑے گا پارٹیز کو اگر ہم پس ایک کشت لگ کے اپنے ملک کی بقاہ کے لیے اپنے ملک کے لیے مطلع عزیز کے لیے سوچیں کہ ہمارا ملک کس طرح دیوالیاں ہوں میں سے بچ سکتا ہے خانہ جمی سے بچ سکتا ہے اور کے منظارے حالات سے بچ سکتا ہے سیاستدانوں نے نہ پہلے کسی کو کچھ دیا نہ آئندرانوں میں کچھ دینا ہے دنیا بھرکا سیاستدان ہمیشہ اپنے انٹریسٹ میں سورتا ہے پہلے بعد میں وہ پبلک کی بات کرتا ہے نیت مہم نیت منہوں کے ساتھ پھر کسی ویڈیو لوگ کے ساتھ پھر کسی پروگرم کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں میں تب تک نہیں رہا جاتا سیر کو اجازت دیجئی